بسم اللہ الرحمن الرحیم متقلم کا کلام جب اس کی نیت کے موافق ہو سامے کو حرکت میں لاتا ہے اور اگر مخالف نیت سے ہو تو کان سے سنتا ہے لیکن قلب اس کو قبولیت کا موقع نہیں دیتا نفس ایک ایسا خونی درندہ ہے جو تمہارے اندر برے خواہشات کو جنم دیتا ہے اور اچھائی کے راستے کو بند کر دیتا ہے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو پہلے اپنے زلیل نفس کو مارو پھر اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ ہر وہ لمحہ جو اللہ کی ذکر سے خالی ہے وہ فضول اور بھاری نقصان دینے والا لمحہ ہے اگر زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو اچھے کام کر کے جیو جس کی عمر زیادہ ہوگی اس پر نصیحت کم ہی اثر انداز ہوگی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے آدمی نصیحت لینا چاہے تو دوسروں کو مرتا دیکھو اور نصیحت پکڑو عقل مند کبھی بھی اپنی تعریف خود نہیں کرے گا ہمیشہ اس کی تعریف دوسرے کریں گے جسے شوہر بننا ہو اس کی لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرد بنے پھر شوہر بنے جس گھر میں دو بیویاں ہوں تو سمجھ لو ایک پنجرے میں دو شیر رہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے نقائص پر لوگ مشتہل ہوں تو آج اپنا خود بیٹھ کر اپنے نقائص کو درست کرنے کی کوشش کر اگر لوگ تیری تعریف تیرے موں پر ہی کرنے لگیں اور جس خوبی کو لوگ تیری تعریف کرنے لگ جائیں تو کبھی بھی غرور مت کر کیونکہ ایک جاہل پتھر کو ہیرہ کہہ دے تو پتھر ہیرہ نہیں بن جائے گا قومی سطح پر بددیانتی دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قانون کو بے جھجک استعمال کیا جائے امانت داری کیلئے دولت کی نہیں مضبوط قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے جہاں انسانیت کا میار دولت ہو وہاں پر یہ بات قریب قریب ناممکن ہے کہ عوام پر انصاف سے حکومت کی جائے اور خوشحال اور آسودہ جہاں مٹھی بھر دولت مند سب کچھ آپس میں بانٹ لیں وہاں عوام کو خوشحالی کیسی نصیب ہوگی اور سب کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی تین عورتیں دولت مند کر دیتی ہیں نمبر ایک جو عورت تیز تیز جلتی ہو نمبر دو سوتے ہوئے جس عورت کے موں سے لواب نکلے نمبر تین جو عورت بولتے ہوئے اپنی نکاہیں نیچے رکھے ماحول کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ایک نانسازگار ماحول بعض اوقات آلہ سے آلہ دفاعی صفات کو جائے کر دیتا ہے زائے کر دیتا ہے یعنی اگر کوئی معقول صحت یا ماحول مل گیا اور صلاحیت میں بھی ہوئی تو آدمی ترکی اور اروج پر پہنچ جاتا ہے اللہ سب کی زندگیاں آسان بنائے آمین سمم آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین